ویلکم بیک پاکستان میں مقرر امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم اور نگران مزیر اعلی بلوچستان علی مردان خان ڈومکی نے بلوچستان میں امریکی صفیر کی جانب سے فنڈ برائے بحالی تاریخی اور ثقافتی ورثہ کے پہلے منصوبے کا آغاز کر دیا اس تاریخی اقدام کے تحت تین لاکھ بیس ہزار ڈالر سے زائد رقم مختص کی گئی ہے جو مہرگڑ تہذیب کے نیولیتھک دور کے آثار اور دیگر تاریخی نوادرات کی حفاظت کے علاوہ کوئٹا میں قائم مہرگڑ میوزیم آف بلوچستان کی انتظامیہ اور مزید بہتری بنانے کے لیے استعمال کی جائے گی امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوشش ہے کہ اس طرح سے امریکہ بلوچستان کے ثقافتی ورثے کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنا ہمارے آزم کا ثبوت ہے